بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر ویورز میں ہوں اکپریلی آ رہا ہی اور آپ دیکھ رہا ہی میرا یوٹیوب چینل تیریہ نرسنگ لیکچرز ڈیئر ویورز یہ ایک نیوز ہے ان تمام لوگوں کے لیے جنہوں نے سیکنڈی سکول ٹیچرز یعنی کے ایس ایس ٹی کے لیے اپلائی کیا تھا انڈر ایڈوکیشن این لیٹریسی ڈیپارٹمنٹ گورنمنٹ آف سنت یہ ایڈوٹائزمنٹ نمبر تھی نائن آف ٹو تاؤزن ٹو اس کے لیے سن پبلک سرویس کمیشن نے سالبس کا اعلان کیا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ لیں دو کیٹیگری ہیں یہاں پر نمبر ون اس میں ہے سیکنڈی سکول ٹیچر ایس ایس ٹی بی پی سکسٹین میل پی میل دونے کے لیے اور کیٹیگری ہے یہ سائنس ہم لوگ جنہوں نے بی سی ایس اور بی ایس سی ان ریلیونٹ سبجیکٹ وید منیمم فیفٹی پرسنٹ مارکس اور ایکیویلنٹ فروم اے ہیک ریکنائز یونیورسٹی تو اس کے لیے اسی کے سامنے آپ دیکھیں سائنس کیٹیگری میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو پیپر ہوگا آپ لوگوں کا وہ ایم سی کیوز پر مشتمل ہوگا اور اس کو جو ہے اس طرح سے بریک کپ کیا ہے کہ انگلیش جو ہے وہ ٹوئنٹی پرسنٹ ہوگا اس میں فیزکس ٹوئنٹی پرسنٹ کیمسٹری ٹوئنٹی پرسنٹ میتھمیٹکس ٹوئنٹی پرسنٹ اینڈ بائیولوجی ٹوئنٹی پرسنٹ اس کے بعد ہمارے پاس سیکنڈ کیٹیگری ہے جنرل کیٹیگری اور اس میں بی اے بی قوم بغیرہ جن لوگوں نے کیا ہے ان لوگوں کے لیے بھی جو کرائیٹیریا ہے وہ ٹوئنٹی پرسنٹ مارکس کا ہے اور ایکیویلنٹ فرام میں ہے ہیک ریکیگرنائز یونیویسٹری ان لوگوں کے لیے جنرل کیٹیگری والوں کے لیے سہل بس اس طرح سے ہے کہ انگلیش ٹوئنٹی پرسنٹ سندھی ٹوئنٹی پرسنٹ اردو ٹوئنٹی پرسنٹ اسلامیات اینڈ سیویکس ٹوئنٹی پرسنٹ اور پاکستان اسٹیڈی ٹوئنٹی پرسنٹ یہ اسسسنٹ کنٹرولر فر ایگزامنیشن ہیں سندھ پبلک سیویکس کمیشن کے ان کے سائنس سے یہ نوٹیفکیشن جاری ہوا تو یہ آپ کو تیاری کے لیے ایک گائیل لائن دے دی گئی ہے سیل بس دے دیا گیا ہے اس سے آپ تیاری کریں ویشیو بیسٹ آف لگ اور دوسری بات اور میں آپ کو بتاتا چلوں بات یہ ہے کہ پریس ریلیز دی ہے سندھ پبلک سیویکس کمیشن نے سیکنڈ اسکول ٹیچر کے لیے اس میں یہ بات کی گئی ہے کہ یہ نوٹیفائیڈ پور انفرمیشن آف آل دی کینڈیڈیٹس جو ابھی میں نے آپ کو تھوڑی در پہلے بتایا کہ یہ ایرائیزمنٹ نوبر نائن اور ٹو٠١ ٹیٹو تھی اس میں جو لوگ آپ اپلائی کر سکے ہیں ان کو یہ انسٹرکشن دی گئی ہیں کہ وہ کنڈیڈیٹس جنہوں نے ابھی تک کلیریفائیڈ نہیں کیا ہے کیٹیگوری کو کہ سائنس اور جنرل فور دی ابو مینشن پوسٹ فور دی سیڈ پرپس کینڈیڈیٹس میں ری ویزیٹ ویڈ دیئر ایڈوکیشنل کالیفکیشن ویڈین فیفٹین ڈیز لیٹس بائی ٹو٠ی نوومبر ٹو٠١ ٹو٠٢٠ یعنی کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی اپلیکیشن میں یہ کلیر نہیں کیا تھا کہ ان کا تعلق جنرل کیٹیگوری سے ہے یا سائنس سے ہے تو اسے وہ ری ویو کر لیں اپنی جو اپلیکیشن ہے اسے ری ویزیٹ کریں ٹھیک ہے اور اس کے لیے جو ہے آپ کو یہ کرنا ہے کہ پندر دن کے اندر اندر یعنی یہ جو آٹھ تاریخ سے جو نکالا ہے اس کے بعد تائیس تاریخ تک آخری ڈے ہوگا اگر کوئی کنڈیڈیٹ فیل ٹو کلیریفائی دا کیٹیگوری ہز اور ہر کنڈیڈیچر ویل نوٹ بی انکلوڈیڈ ایڈ لیٹر سٹیج فور ووٹس آور ریزن تو یہاں پر ہی بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی بھی کنڈیڈیٹ اسے کلیریفائی کرنے میں ناکام ہوا تو نیکسٹ اس کی جو ہے اپلیکیشن جو ہے وہ ایکسپ نہیں کی جائے گی اور اس کے لیے نیچے دیکھیں کلک ہیئر کٹیگوری انپوٹ پر کلک کر کے آپ کو جو ہے آپ کی یہ ویب سائٹ کھل جائے گی اور ویب سائٹ میں جو ہے آپ کو اپنا نائی سی نمبر دینا ہوگا نائی سی نمبر جیسے ہی دیں گے تو آپ کی اپلیکشن کھل جائے گی اور اس میں جو ہے آپ کٹیگوری میں جا کر وہ سیلیکٹ کر لیں ابھی تک کلیر نہیں کیا ہے تو اثر وائز آپ کی اپلیکشن جو ہے وہ کنسیڈر نہیں ہوں گے ملتے ہیں نئے ویڈیو میں اگر ابھی تک میرا چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کائنڈلی چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کرتے ہیں تاکہ آنے والی نئے ویڈیو میں ملتے رہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ